اسلام علیکم پیارے دوستوں میں ہوں آپ کے دوست میں سارے ادھر ڈسکور مورڈ چینل پر خوش شامدید پہلی ویڈیو میں ہم نے آغاز کیا تھا کسٹوم فارمیٹنگ کا آج ہم اس کو کنٹینیو کریں گے آج کی ویڈیو تھوڑی سی لینٹ ہی ہوگی لیکن اس ٹاپک کو ہم کلوز کرنا چاہتے ہیں تاکہ کم وقت میں ڈسکور مورڈ آپ سے شیئر کرے بہت سی انفرمیشن تو آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو دوستو پہلے ویڈیو میں ہم نے کسٹوم فارمیٹنگ شروع کی تھی اور یہ سیکھا تھا کہ سیل کی فارمیٹنگ یعنی ڈیٹا کی شیپ کو کس طرح چینج کیا جائے اور ڈیٹا کی شیپ کو مختلف ڈیزائن میں مختلف فگرس میں دیکھنے کے لیے جو طریقے اختیار کیے تھے ان میں ڈیٹ ٹائم اور ڈیسمل وغیرہ اور کسٹوم اور سپیشل کے فارمیٹس وغیرہ تھے آج ہم سیکھیں گے کسٹوم فارمیٹنگ کا دوسرا پارٹ سیل کی ڈیکوریشن کیسے کی جائے سیل سے مراج آپ کے تمام سیلز جو ڈیٹا شیٹ میں اور ٹیب میں آویلیبل ہیں جس پر آپ کام کرتے ہیں یعنی آپ اپنی ڈیٹا شیٹ کی ڈیزائننگ یا ڈیکوریشن کس طرح کریں تو آئیے دیکھتے ہیں اس میں سب سے پہلا آپشن جو ہے وہ ہے الائیمنٹ کا یعنی کسی بھی سیل میں جب آپ ٹیکسٹ لکھتے ہیں تو اس کی الائیمنٹ کیا ہے یعنی کس رخ پر یا کس اینگل پر وہ دکھا رہا ہے سب سے پہلے ایسا کرتے ہیں کہ یہاں کچھ ٹیکسٹ لکھتے ہیں جیسے کہ میں یہاں اپنا نام ٹائپ کرنے جا رہا ہوں اس باکس میں میں نے اپنا نام ٹائپ کیا اور دوبارہ کنٹرول ون پریس کیا تو یہ ونڈو کھل گئی فارمنٹ سیل کی اب آگے ہم الائیمنٹ پر الائیمنٹ پر سب سے پہلا جو آپشن ہے وہ ہے ہمارے پاس کہ ہمارا جو ٹیکسٹ ہے وہ ہوریزنٹل شیپ میں کس طرف آئے یعنی وہ لیف سائٹ پر اس کی الائیمنٹ ہو وہ رائیٹ سائٹ پر اس کی الائیمنٹ ہو یا سینٹر میں ہو اب فار اگرمپل میں یہاں سے لیف سائٹ کی الائیمنٹ سیلیکٹ کرتا ہوں لیف ٹینڈنٹ اور اوکے کرتا ہوں تو یہ آپ نے دیکھا کہ میرا سیل جو ٹیکس میں نے لکھا تھا وہ لیف سائٹ پر الائن ہو گیا لیف سائٹ پر چلا گیا اسی میں اور بھی بہت سے اپشن آپ کے پاس موجود ہیں سینٹر کرنے سے سینٹر ہو جائے گا اگر تین چار ورڈ میں ٹیکس ہے تو وہ جسٹیفائے ہو سکتا ہے دوبارہ میں اس کو سینٹر کرتا ہوں یہ دیکھیں اس کے بعد نیکسٹ اس میں تھا کہ ورٹیکل سائٹ پر یہ ٹیکس کس طرف دکھائے یعنی اپ سائٹ پر دکھائے اپ سائٹ پر شو باٹم سائٹ پر جسٹیفائے یا ڈسٹیبیوٹ فر اگرمپل یہ جو ٹیکسٹ ابھی اس کی الائیمنٹ ہے یہ سینٹر ہے لیکن میں ایسے کہتا ہوں کہ یہ ٹاپ سائٹ پر ٹیکس الائیمنٹ ہو جائے اب آپ نے دیکھا کہ کچھ تھوڑی سی تبدیلی ہوئی سیل میں جو ڈیٹا تھا وہ کچھ اوپر کی جانب اٹھ گیا اسی کو اگر میں باٹم لائن پر کر دوں تو سیل کا جو ٹیکسٹ ہے وہ کچھ نیچے کی جانب ہو گیا تو اس کے مطلب ہے کہ سیل کی جو الائیمنٹ ہے وہ ہم اس اپشن سے چینج کر سکتے ہیں کٹا یا بڑھا سکتے ہیں اب اس میں ایک اپشن تھا لیفٹ الائیمنٹ کا تو لیفٹ الائیمنٹ کتنی ہو یعنی لیفٹ سائٹ پر تو سیل چلا گیا یہاں سے ہم اور اس کی جو اس کا سائز ہے لیفٹ سائٹ پر لیفٹ سائٹ سے جو فاصلہ ہے وہ گھٹا اور بڑھا سکتے ہیں اس حال کے طور پر یہاں میں نے زیرو کا دیا تو یہ بالکل اس ونڈو کے ساتھ چلا گیا اس بورڈر کے ساتھ چلا گیا اگر میں اس کو ون کرتا ہوں تو یہ کچھ تھوڑا سا ایک ٹیب آگے گیا یعنی اپنی مرضی سے ٹیکسٹ کو ہم ٹیب کی شکل میں موو کر سکتے ہیں تو یہ تو اس کی الائیمنٹ سیم یہی چیز آپ کے پاس اوپر سکرین میں اویلیبل ہے یہ جو آپ کو لائنے سے نظر آ رہی ہیں ان سے آپ ٹیکس کو سینٹرائز لیفٹ اور رائٹ الائیمنٹ یہ ساری چیزیں یہاں سے بھی کنٹرول ہو سکتی ہیں اور یہی چیزیں یہاں آپشن میں موجود ہیں لیکن یہاں کچھ تھوڑا سا زیادہ ڈیٹیل میں موجود ہیں مثال کے طور پر یہ انڈنٹ جو آپ نے اس کا سائز یعنی اس کا جو فاصلہ بڑھایا وہ یہاں سے کنٹرول کیا اس کے بعد اگلا آپشن ہے ریپ ٹیکسٹ یہ ایک بڑا دفدہ سا بڑا یوسفل آپشن ہے سپیشلی جو لوگ ڈیٹا انٹری آپریٹرز کا کام کرتے ہیں اور جنہیں مختلف قسم کی شیٹس بنانی ہوتی ہیں یہ ان کے بہت ہی کام کی چیز ہے ریپ ٹیکس کیا کرتا ہے کہ ایک ٹیکسٹ کو کٹ کر نیچے دوسری لائن میں لے آتا ہے فور اگزمپل یہاں میں ایک جملہ لکھتا ہوں وی آر لرننگ ٹو کسٹم فارمیٹنگ اب جب میں نے یہ جملہ ٹائپ کیا تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جملہ اس میں فٹ نہیں ہو رہا یعنی یہ جو باکس تھا یہ جو سیل تھا اس میں جملہ فٹ نہیں ہو رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ جملہ لیندھ ہی ہے کچھ بڑا ہے اس سے تو ہم جب جا کے اس پر یہ ریپ ٹیکس کی کمانڈ اپلائی کرتے ہیں یعنی اس چیک باکس پر کلک کرتے ہیں اور اوکے کرتے ہیں تو یہ ریپ ہو کر ٹوٹ کر ٹیکس نیچے دوسری لائن میں چلا گیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بڑا فٹ ہو گیا ہے اس سیل میں اسی طرح مختلف قسم کی جب روز میں یا سیل میں کام کرتے ہیں تو ریپ ٹیکس کو یوز کر کے ایک مقصود ایریا کے اندر اپنا ٹیکس ٹائپ کر کے شو کر آ سکتے ہیں یعنی اب اس میں یہاں آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ سیل کا سائز انکریز کریں یا کالم کا سائز انکریز کریں تو یہ ریپ ٹیکس ایک ہی سیل کے اندر دو لائنیں یا تین لائنیں آپ کو دکھا دے گا جو بھی آپ کا ٹیکسٹ ہے اس کے بعد ہے شرنگ ٹو فٹ شرنگ ٹو فٹ بھی ایک بڑی ضبریس چیز ہے اگر ہم اسی ٹیکس کو کاپی کر کے نیچے لے آتے ہیں اور اس کو نیچے کاپی کرتے ہیں اوپر والے سال میں ہم نے کیا کیا تھا ریپ کیا تھا یعنی ٹیکس ٹوٹ کر کٹ ہو کر دوسری لائن میں چلا گیا جو اضافی تھا جو اس میں پہلی لائن میں فٹ نہیں ہو رہا تھا اب یہ جو شرنگ ٹو فٹ ٹو فٹ کی کمانڈ ہے یہ کہہ کرتی ہے کہ یہ اس ٹیکس کو ایک ہی لائن کے اندر فٹ کر دیتی ہے اب مثال کے طور پر میں نے یہاں کلک کیا اوکی کیا اب آپ دیکھیں گے کہ یہ ریپ نہیں ہوا ایون اس ٹیکس کا سائز ڈگریز ہو گیا اس نے اس کو چھوٹا کر دیا لیکن اس نے اس کو اسی سیل میں فٹ کر دیا فار اگر اگر یہی میں کچھ اور بھی ٹیکس ٹائپ کر دوں اور اس کو ٹائپ کروں تو وہ اور بہت زیادہ اس کو چھوٹا کر دے گا لیکن رکھے گا ایک ہی لائن میں یعنی اس نے اسی ٹیکس کو صرف ایک ہی سیل میں یا ایک ہی رینج کے اندر فٹ کر دیا یہ اپشن ہے دوستو شرنگ ٹو فٹ کا اس کے بعد اگلا اپشن ہے مج سیل کا مج سیل کیا کہتا ہے کہ ایک سے زیادہ سیلز کو جوڑنے کے کام آتا ہے فار اگزمپل یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لائن نمبر الیون ہے اور یہ لائن نمبر ٹویل ہے یہ سیپریٹ ورڈ ہیں یعنی یہاں اگر میں کچھ ٹیکس ٹائپ کرتا ہوں تو یہ دو لائنوں میں لکھے گا یعنی دو لائنیں یہاں موجود ہیں لیکن اگر میں ان دونوں کو ملا کر ایک ہی باکس کی شکل میں بنانا چاہوں تو یہ کمانڈ کرتی ہے دوستو مج کی کمانڈ ہے اب یہاں مرج پر میں نے کلک کیا اور اوکے پر کلک کیا تو یہاں کیوں کہ میں نے دو مختلف ٹیکس لکھے ہوئے تھے دو مختلف سیلز میں تو یہ بتا رہا ہے کہ جو اپر والا جو ٹیکس ہے وہ سٹل ریمین رہے گا لیکن نیچے والا ٹیکس آپ کا ضائع ہو جائے گا یعنی وہ اس میں مرج ہو جائے گا جب میں نے اوکے پر کلک کیا تو اس نے کیا کیا کہ دونوں سیلز کو ملا کر ایک سیل جوائنٹ کر دیا یعنی جتنی ڈیٹا کی رینج دے کر آپ مرج پر کلک کریں گے اتنے سیل ایک سیل کی شکل میں مرج ہو جائیں گے یہی مرج کی کمانڈ یہاں سکرین پر اویلیبل ہے یہاں سے آپ کلک کر کے کھولیں اس میں سب سے پہلا آپشن ہے مرج ان سینٹر مرج ان سینٹر کیا کہتا ہے کہ جب آپ کسی چیز کو مرج کریں گے ابھی پہلے میں جو ہے اس کو ان مرج کر لیتا ہوں اور اس ٹیکس کو میں لیفٹ آلائنڈ کر لیتا ہوں اب یہ مرج ان سینٹر کیا کرے گا کہ میں جب اس پر کلک کروں گا تو یہ مرج بھی کرے گا ٹیکس کو اور آٹومیٹیکلی ان دونوں کو ملا کر جو اس کا سینٹر بنتا ہے ٹیکس خود بخود اس کے سینٹر میں چلا گیا سمپل مرج آپ کو جو ہے یہ آپشن نہیں دیتا یعنی آپ کا جو ٹیکسٹ ہے وہ سینٹر میں نہیں جاتا مثال کے طور پر وہی آپشن یہاں موجود ہے جو پہلے ہم نے سیکھا مرج سیل یہ مرج تو ہو گیا لیکن ٹیکسٹ آپ کا سٹیل لیف سائٹ پر موجود ہے یعنی سینٹر نہیں ہے تو یہ جو مرج ان سینٹر ہے یہ آپ کا جو ٹیکس ہے یہ ہمیشہ سینٹر میں لے جائے گا اور سیل کو بھی مرج کر دے گا اس کے بعد ایک بہت ہی کام کی اور یوسفل چیز ہے مرج اکراوس مرج اکراوس کس کام آتا ہے کہ اگر ہم ایک سے زیادہ لائنوں کو اکٹھا مرج کرنا چاہیں فور اگزمپل یہاں اگر میں ایک لائن کو مرج کرتا ہوں اس طرح تو یہ صرف ایک لائن مرج ہوئی لیکن اگر میں دو تین لائنیں سیلیک کر کے اور مرج اکراوس کرتا ہوں یعنی کالم میں نے دو سیلیک کیے ہوئے ہیں لائنیں میں نے تین سیلیک کر لیا ہیں اور مرج اکراوس کر دیا تو یہ آپ دیکھیں گے کہ تینوں لائنیں اپنی اپنی جگہ مرج ہو گئیں اب یہ بظاہر دو سیل تھے دو کالم تھے لیکن بیک وقت ایک ہی وقت میں یہ دونوں چیزیں مرج ہو گئیں یعنی ساری کے ساری لائنیں جتنی میں نے رہی جی تھی وہ ڈیٹا اس نے مرج کر دیا تو دوستو یہ تو تھی مرج کی کمانڈ اب آتے ہیں ٹیکس کی اورینٹیشن پہ یہ بھی بڑا یوسفل اپشن ہے یہاں میں ایک ٹیکس ٹائپ کرتا ہوں اور پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ اورینٹیشن کمانڈ کرتی کیا ہے جب آپ اس کو اورینٹیشن کو دیکھیں تو یہ بتا رہا ہے کہ جو ٹیکسٹ ہے وہ ابھی آپ کا اس طرح اورینٹل شیپ میں موجود ہے یعنی اس ڈگری پہ موجود ہے جو کہ اس کا زیرو لائیول ہے یہاں سے اگر آپ اس بٹن کو پرس کرنا شروع کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ جو اس کی نیڈل ہے جو اس کی سوئی ہے یا اس کا جو دکھانے کا جو ایک انداز ہے وہ چینج ہو رہا ہے اور ٹیکسٹ آستہ آستہ اوپر کی جانبے اٹھ رہا ہے اس کو آپ ڈائریک موجود سے بھی کنٹرول کر سکتے ہیں یہ میں نے موجود سے پکڑ کر یہاں کر دیا ٹھیک ہے یہ نوے ڈگری کے انگل پر چلا گیا اوکے کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیکس بلکل نائنٹی ڈگری کے انگل پر چلا گیا یہاں سے آپ اپنی مرضی سے جو ہے اس کی الائیمنٹ چینج کا سکتے ہیں اب میں نے یہاں اس کو پینتالیس ڈگری انگل پر رکھا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ٹیکسٹ پینتالیس ڈگری کے انگل پر اس سیل کے اندر موجود ہے یعنی ٹیکسٹ کا جو انگل یا رخ تھا وہ چینج ہو گیا اور اوپر کی جانب یا نیچے کی جانب آپ کسی جانب بھی اس کو دیکھا سکتے ہیں یہاں زیرو لیول تھا اس سے آپ نیچے کی جانب بھی لاسکتے ہیں یعنی الٹی سائٹ پر بھی اگر آپ کرنا چاہیں تو یہ الٹی سائٹ پر اوپر والی سائٹ پر بھی الائیمنٹ ہو جائے گا تو دوستو یہ ہے اورینٹیشن کا اپشن اس سے جو ہے آپ اپنا ٹیکسٹ کی جو انگل ہے وہ چینج کر لیتے ہیں اس کے بعد اگلا مرلہ ہے فانٹ کا فانٹ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ رائٹنگ اسٹائل کو فانٹ کہتے ہیں یعنی جو بھی آپ ٹیکسٹ لکھتے ہیں وہ مختلف فانٹ میں آپ کنورٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں اس فانٹ کے آگے باکس میں کچھ ٹیکسٹ لکھتے ہیں اور پھر اس کا جو رائٹنگ اسٹائل ہے وہ ہم چینج کر کے دیکھیں گے ابھی اگر آپ ڈیفارٹ دیکھیں تو اس کا ایریل فانٹ سیلیکٹ ہوا ہے اور سکسٹین سائز یا ابھی میں نے اس کو ڈگریز کیا فورٹین سائز آ رہا ہے زیادہ تر جو ہے وہ ایکسل میں ڈیفارٹ جو فانٹ ہے وہ کیلیبری اور الیون سائز سیلیکٹ ہوا ہوتا ہے یہ ہم چین کر کے دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کے فانٹ جو ہے وہ ہم کیسے اپلائی کر سکتے ہیں مثال کے دور پہ یہ ساتھ فانٹ کے نام بھی آ رہے ہیں میں نے کوئی ایک فانٹ سیلیکٹ کیا تو یہاں آپ نیچے ونڈو پر دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی فانٹ آپ سیلیکٹ کریں گے وہ اس پہ اپلائی ہو جائے گا وہ ٹیکس اسٹائل یا وہ رائٹنگ اسٹائل آپ کے ٹیکس پہ اپلائی ہو جائے گا اسی میں اس کا سیکنڈ آپشن یعنی وہ ٹیکس جو ہے وہ آپ کو ریگولر انداز میں دکھائے اٹالک یعنی کچھ تچھا کر کے دکھائے بولڈ موٹا کر کے اور بولڈ اور اٹالک یعنی وہ کچھ ہیوی بھی ہو جائے فانٹ اور اٹالک انداز میں بھی دکھائے اور دوستو یہ ہے اس کے فانٹ کا سائز جو یہاں سے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں یوچلی زیادہ تر فانٹ جو ہے وہ نارملی سیونٹی ٹو تک انگل ان کا ہوتا ہے یا سیونٹی ٹو ڈیگری یا سیونٹی ٹو کی جو مقدار ہے وہ سائز میں آپ بڑا کر سکتے ہیں لیکن یہ ایک کسٹم فارمیٹ ہے اس میں آپ اس سے بھی زیادہ بڑا کر سکتے ہیں یعنی یہاں اوپر جب آپ آ کے سکرین پر فانٹ کے آگے اس کا فگر ٹائپ کر دیں گے انڈر لکھ دیں گے تو اس کا سائز جو ہے وہ انڈر بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ یہ بہت بڑا ہو گیا اور اس باکس اندر کور نہیں ہو رہا اس کے بعد اگلا آپشن ہے انڈر لائن کوئی بھی ٹیکس لکھ کے دیکھتے ہیں اور پھر اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ انڈر لائن کیا کرتا ہے کسی بھی ٹیکس کے اندر یعنی سیل کے اندر نہیں ٹیکس کے اندر اگر اس کی نیچے لائن لگانی ہو تو یہاں ہمارے پاس آفشن موجود ہے کہ سنگل لائن لگانی ہے یہ آپ اسکرین پر سیمپل میں دیکھ رہے ہیں سیمپل ونڈو میں کہ جب میں نے سنگل لائن سیلیکٹ کی تو ٹیکس کے نیچے سنگل لائن آگئی اسی طرح اس میں دو تین اور بھی آفشن موجود ہیں کہ سنگل اکاؤنٹنگ لائن اکاؤنٹنگ لائن سے مراد ہے کہ ٹیکس تھوڑا سا اوپر اٹھ کے آئے گا لائن سنگل ہی ہوگی لیکن ٹیکس تھوڑا سا اپ سائٹ پر چلا جائے گا اس کے بعد آخری آپشن اس میں ڈبل لائن ہے اگر ہم ڈبل لائن ٹیکس کے نیچے لگانا چاہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فانڈ کے نیچے اس نے ڈبل لائن لگا رہی ہے اس کے بعد آپشن ہے کلر کا کسی بھی فانڈ کا کلر اگر ہم چین کرنا چاہیں تو بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں اس فانڈ کا کلر ابھی میں نے ریڈ کیا ہوا ہے تو یہاں سے میں اسے اگر بلیک کر لیتا ہوں جیسے میں نے یہاں سے بلیک فانڈ سیلیکٹ کیا سیمپل ونڈو میں اس کا کلر آنا شروع ہو گیا اور اوکے کرنے پر وہ اپلائی ہو گیا یعنی وہ کلر بلیک کر دیا گیا اگرہ آپشن ہے سٹرائیک آؤٹ سٹرائیک آؤٹ کا کہتا ہے کہ آپ کے ٹیکس ہی اوپر لائن مارک کر دیتا ہے سب سے پہلے ایک ٹیکس کلک لیں اس کے بعد اگر اس پر سٹرائیک لگانی ہے لائن کھینچنی ہے تو یہاں کلک کریں اس اوپشن پر اوکے کرنے پر اب آپ دیکھیں گے کہ ٹیکس کی اوپر ایک لائن سی آگئی دوستو اس کے بعد اگلا اوپشن ہے سپر سکریپٹ یہاں جب آپ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں گے کہ ٹیکس تھوڑا سا اوپر کی جانے بھٹ گیا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس اوپشن کا فائدہ کیا ہے یہ ایک بڑے مزے کی چیز ہے جو لوگ سائنس کے سٹوڈنٹ ہیں مختلف قسم کے فارمولے وہ ٹائپ کرتے ہیں لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں پڑھتے ہیں اور کوپیز میں لکھتے ہیں یا سم ٹائم وہ کمپیوٹر میں بھی ٹائپ کرتے ہیں اب اگر آپ پینسل سے لکھ رہے ہیں تو وہ تو بڑا آسان ہے کہ جس طرح بھی فارمولا لکھا ہوا ہے تو آپ بڑی آسانی سے پینسل سے یا پینسل سے لکھ لیں گے لیکن کمپیوٹر میں کیا وہ سیم لکھا جا سکتا ہے مثال کے طور پر جو واتر کا پانی کا جو فارمولا ہے وہ ہے ایچ ٹو او رائٹ اب اگر آپ نے دیکھا ہو تو ایچ ٹو وہ لکھا یوں نہیں جاتا اس میں یقینا کچھ فارمولا میں یہ جو درمیان میں دو کا انسا ہے وہ اوپر کی جانب اٹھا ہوگا اور کچھ فارمولے ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں وہ نیچے کی جانب بھی ہوتا ہے تو سپرسکرپٹ کیا کہتا ہے کہ یہ آپ کے فارمولے کی مدد سے یعنی اس فارمولے پر اپلائی ہو کے اس ٹیکس کو اوپر کی جانب اٹھا لیتا ہے اب میں نے یہاں ونڈو بار میں جا کے صرف دو سلیک کیا اور جب ہم اس اپشن کو اپلائی کریں گے سپرسکرپٹ اوکے کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ایچ اور او اپنی جگہ موجود ہے لیکن دو تھوڑا سا درمیان سے اٹھ کے اوپر چلا گیا تھوڑے چھوٹے سائز میں چلا گیا اس کا مدد ہے کہ یہ فارمولا کی شیپ یا جو اوریجنل سائنسی لحاظ سے فارمولا لکھا جاتا ہے اس میں ہمارے لیے بہت ہی مفید ہے اسی طرح سیم فارمولا ہم دوبارہ ٹائپ کرتے ہیں اور نیکس آپشن جو سبسکرپٹ ہے وہ اپلائی کرتے ہیں سبسکرپٹ کیا کرتا ہے کہ وہ ٹیکس کو نیچے کی جانب لے آتا ہے اب کیسے لائے گا سب سے پہلے ہم نے یہ دو کا جو انسہ ہے جو سیکنڈ فگر ہے یہ سیلیک کیا رینج دے کے پھر کنٹرول ون دبایا فارمٹ ونڈو آگئی ٹھیک ہے اور اس پہ میں نے جب سبسکرپٹ کا جو آپشن ہے وہ اپلائی کیا اور اوکے کیا تو اب آپ دیکھیں گے کہ یہاں جو دو کا فگر ہے وہ نیچے کی جانب چلا گیا یعنی ایک نارمل فارنٹ میں نہیں دکھا رہا نارمل فارنٹ جو بھی ہو آپ کو نظر آئے گا وہ ایک سیریز کی شکل میں ایک ایک ہی الائیمنٹ میں نظر آئے گا لیکن سپرسکرپٹ نے ٹیکس کو اوپر اٹھا دیا تھا اور سبسکرپٹ جو ہے وہ ٹیکس کو نیچے کی جانب لے آیا تو دوستو یہ دونوں آپشن جو مختلف قسم کے فارمولاز بغیرہ ٹائپ کرنے میں آپ کے لئے بہت مفید ہیں اس کے بعد اگر ہم نے کوئی بھی ٹیکس لکھا ہوا ہے اور اس میں مختلف قسم کے آپشن اپلائی کی ہوئے ہیں مثال کے طور پر یا میں اس کو سکرین پر جا کر بولڈ کر دیتا ہوں اور اس کا سائل بھی میں بڑا کر دیتا ہوں پھر اس کو کٹالک اور انڈر لائن بھی کر دیتا ہوں تو یہ مختلف میں نے اسٹائل اس ٹیکس پر اپلائی کی ہوئے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ سارے اسٹائل ختم ہو جائے یہ اپنی اصلی حالت میں واپس آ جائے یعنی نارمل فانٹ ہو جائے تو جب میں اس آپشن کو استعمال کروں گا یہاں کلک کروں گا نارمل فانٹ تو یہ آپ دیکھیں گے کہ ساری چیزیں اس میں سے ختم ہوتی نظر آ رہی ہیں اوکے کرنے پر یہ سمپل اپنے پہلے والی حالت میں چلا گیا یعنی کوئی بھی بولڈ اٹائلیک یا فانٹ سائل جو تھا وہ ختم ہو گیا دوستو اگلا آپشن ہے اس میں بارڈر کا یعنی سیل کے مختلف قسم کے بارڈر یا لائنز ہم لگا سکتے ہیں فور اگنپل میں نے یہاں دو سیل کو ملا کر مارچ کر کے ایک سیل بڑا سا بنا لیا اب میں اس کے مختلف قسم کے بارڈر لگانا چاہتا ہوں یعنی اس میں جو لائنز اس کی سائٹ پر دکھانا چاہتا ہوں تو وہ یہاں سے ہم لائن اسٹائل سیلیک کر سکتے ہیں یہ ڈاٹر لائنز ہیں مختلف قسم کی ڈاٹر لائن آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ تھوڑی سی بڑی یا موٹائی میں زیادہ لائنیں آپ کو نظر آ رہی ہیں مثال کے طور پر یہ موٹی لائن میں نے سیلیکٹ کر لی یا یہ ڈبل لائن ہم سیلیکٹ کرتے ہیں اس کے بعد جو لائن کا کلر ہے وہ ہم اپنی مرضی سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں فور اگنپل یہ میں نے ریڈ کلر چوز کیا ہائلٹ کرنے کے لیے اب یہ جو ونڈو آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں کسی بھی سائٹ پر کلک کرنے سے اس کا بارڈر بننا شروع ہو جائے گا یعنی وہ بارڈر جس بھی لائن کی حد تک آپ لگانا چاہیں یعنی چاروں سائٹوں پر لگانا چاہیں تو چاروں سائٹیں اگر صرف تین سائٹیں یا دو سائٹیں آپ نے رکھنی ہیں تو دونوں سائٹیں سیلیکٹ کر کے جب آپ اوکی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو وہ آپ کا جو بارڈر ہے وہ بن چکا ہوتا ہے یعنی جس طرح آپ نے چاروں لائنیں سیلیکٹ کی تھیں چاروں ایریا سیلیکٹ کی تھے یا چاروں جو سائٹ سیلیکٹ کی تھی اس کا اس نے بارڈر بنا دیا اب یہاں تو اس کے اندر یہ لائن سائٹ یعنی لائن کے سٹائل تھے اور یہاں سے آپ نے اپنی مرضی سے بارڈر سیلیکٹ کیا اس میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں اگر آپ کراس لائن لگانا چاہیں تو وہ بھی لگ سکتی ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے کراس لائنیں دونوں طرف کی لگا دی نہیں اوکی کیا تو اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے اس کو سنٹر میں کراس لائنز کر دیا یہی چیزیں یہ بارڈر کا آپشین یہاں سکرین پر بھی آپ کو نظر آئے گا یہ اگر کھلیں تو یہ سارے قسم کے بارڈر سٹائل آگئے آپ کے پاس اگر کہیں پہلے سے بارڈر موجود ہے اور اس کا بارڈر آپ ختم کرنا چاہیں تو نو بارڈر پر کلک کرنے سے اس ایری کا اس سلیکٹڈ ایریہ میں سے سارے بارڈر یعنی ساری لائنیں ختم دوستو اگر آپشن ہے فیل کا فیل سے مراد مختلف قسم کی آپ اس میں اپنے سیل میں اپنی شیٹ میں کلرنگ کر سکتے ہیں اب یہاں یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ اس سیل کا جو آپ نے سلیکٹ کیا ہوا ہے یہاں پیچھے اس کا بیک گراؤنڈ فیلال نو کلر ہے یعنی سلیکٹ نہیں ہوا ہوا اس کا کلر آپ بیک گراؤنڈ میں کیا لینا چاہتے ہیں فار اگزمپل میں نے یہ کلر سلیکٹ کیا جیسے ہی میں نے کلر سلیکٹ کیا یہاں نیچے سیمپل فارمنٹ میں اس نے کلر دکھانا شروع کا دیا اگر میں چینج کہتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے کلر چینج ہو رہا ہے جو بھی میں نے سلیکٹ کیا کلر تو وہ کلر جو ہے وہ سلیکٹ ہو کے سامنے آ گیا جب میں آوکے پر کلک کہتا ہوں تو یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ اب وہ سیمپل ٹیبل نہیں رہا بلکہ مختلف جو ہم نے کلر سلیکٹ کیے تھے لاسٹ کلر وہ کلر ریپلائی ہو گیا اگر آپشن ہے مور کلر یعنی جب ہم کوئی بھی کلر سلیکٹ کرتے ہیں تو اس کلر کی جو یعنی کیونکہ تین کلر ملا کے ایک کلر کمبائن بنا ہوتا ہے تو اس کلر کو ہم گھٹا یا بڑھا سکتے ہیں یعنی ابھی اگر یہ ڈارک ہے تو اس کو لائٹ کر سکتے ہیں اگر لائٹ ہے تو یہاں فگر سے پکڑ کہ اس کو جو ہے وہ یہ آپ دیکھیں گے جب میں نے کلک کرنا شروع کیا تو اس کا جو اینگل تھا یعنی ریڈ گرین اور بلو جو تین کلروں کو ملا کر بنتا ہے تو وہ کس طرف جا رہا ہے اگر یہ میں اس طرف اس کو کہتا ہوں تو یہاں سیمپل میں ونڈو میں بھی وہ دکھاتا جا رہا ہے کہ اب یہ پنک سے ییلو یعنی کریم کلر کا ہوتا جا رہا ہے جب میں نے اوکے پر کلک کیا اور اوکے کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک نیا کلر اس نے کریئٹ کر دیا حتیٰ کہ آپ کلر پینل میں جا کر آگر آپ دیکھیں تو سیم کلر شاید آپ کو نظر نہ آئے کیونکہ یہاں ڈیفالڈ کلر کے ایک پلیٹ نظر آ رہی ہوگی لیکن یہ کلر کمنیشن آپ نے مور کلر سے جا کے اپنی مرضی سے مختلف کلرز کو ملا کر ایک نیا کلر بھی بنا سکتے ہیں تو یہ مور کلر جو ہے وہ اس فنکشن کے طور پر آپ استعمال کرتے ہیں اس کے بعد اگلا آپشن ہے فیل ایفیک کا فیل ایفیک کیا کہتا ہے کہ پہلے ہم نے کلر کا نصی کا لیکن اس کلر کا جو اٹریکشن ہے جو اس کا جھکاؤ ہے وہ کس طرف ہے وہ ہم کر سکتے ہیں مثال کے طور پر یہاں ڈیفالڈ اور ریزنٹر سیلیکٹ ہوا ہے اس کے بعد یہ مختلف قسم کے آپ ڈیزائن دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے میں کلیک کتا جا رہا ہوں یہ اس کی شیپ یعنی اس کا جو انگل ہے وہ چینج ہوتا جا رہا ہے یہاں بیلو کلر ہے کلر آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں for example میں نے گرینش کلر سیلیکٹ کر لیا اوکی کیا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سیل میں ایک بڑا ہی منفرد اور بڑا خوبصورت قسم کا کلر موجود ہے لیکن یہ کلر آپ یہاں سے ڈیریکٹلی سیلیکٹ نہیں کر سکتے بلکہ یہ فیلٹر اپلائی کرنے پر جو فیل ایفیکٹ والا فیلٹر ہے وہ اپلائی کرنے پر آ جائے گا اس کے بعد اگلا اپشن ایف پیٹرن کا یعنی کسی بھی سیل میں مختلف قسم کیا پیٹرن لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس پیٹرن کو لگانے کے لیے اس پیٹرن کو اپلائی کرنے کے لیے دیفنیٹلی کوئی نہ کوئی کلر ہمیں دکھانا پڑتا ہے مثال کے طور پر میں نے یہ کلر سیلیکٹ کیا اب اگلا اپشن کیا ہے کہ سیم جب میں نے یہاں پیٹرن سٹائل پر آ گیا اور کلر سیلیکٹ کر کے پیٹرن سٹائل کو کھلا پیٹرن سٹائل میں آپ دیکھیں گے مختلف قسم کی سٹائل موجود ہیں یعنی ڈاٹڈ لائنس ہے چیک والے ہیں ڈیفرنٹ ٹائپ کے زیبرا ٹائپ کی لائنس ہیں اور پر اگزمپل میں یہ چیک والا جو فیلٹر ہے یا جو پیٹرن ہے یہ اپلائی کرنے جا رہا ہوں یہاں نیچے آپ وینڈو میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر چینج ہو رہا ہے اور اس کی جو شیپ ہے وہ چینج ہو رہی ہے میں تھوڑا سا ڈارک کلر سیلیکٹ کرتا ہوں تاکہ زیادہ نمائی ہو جائے جب اوکے کرتے ہیں تو یہ آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں کہ بڑا خوبصورت سا ڈیزائن بن گیا ہے ہمارے سیل میں تو اس سے ہم نے یہ کیا سکھا کہ مختلف قسم کے پیٹرن ہم اپنے سیل پر اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کو جو ہے مختلف قسم کے پیٹرن سے دیکھ سکتے ہیں یعنی یہ آپ کے سیل کو ڈیزائن کرتا ہے تو دوستو یہ تین چار چیزیں جو ہم نے سکھیں یہ سیل کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے ہیں سب سے پہلے ٹریکس کی جو الائمیٹ تھی اس کو کم زیادہ کرنے کا جو فانٹ سائز تھا وہ ہم نے بڑا کیا چھوٹا کیا شرنگ ٹو فیٹ اور مارج کا اپشن موجود تھا اس کے بعد فانٹ میں مختلف قسم کے فانٹ ستائل لائننگ اس کے بعد سپرسکرپ اور سابسکرپ کا اپشن تھا اور فیل میں مختلف قسم کے فیلٹر ریپلائی کیا سیل پر یعنی یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ سیل کی ڈیکوریشن میں آتی ہیں ڈیٹا کی ڈیکوریشن میں آتی ہیں کہ آپ اپنی شیٹ کو ڈیکوریٹ کے طرح کرتے ہیں خوبصورت کے طرح بناتے ہیں مختلف لیکن بہت ہی آسان اور سادہ انداز میں میں نے آپ کو بتایا یہ ساری چیزیں آپ کو کلیر ہو گئی ہوں گی لیکن اگر کسی بھی وقت آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو وہ آپ کمٹس کے ذریعے کمٹس میں پوچھ سکتے ہیں ہم ہو جائیں گی پیارے دوستو ویڈیو آپ نے دیکھی یقینینا آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے نشان پر کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے نخیار رکھئے گا اللہ حافظ